اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھتے ہیں زاہد خان ویلوگز اور آج میری خوشی کا دھکانہ نہیں ہے کیونکہ آج ایک ایسے پرسن ہمارے پاس آ رہے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے ہم سب سے ملنے کے لیے جن کو میں بہت آئیڈیلیز کرتا ہوں اور دیفنیٹلی اوس آپ سب لوگ کے بھی بہت دل کے قریب ہیں بہت زبردست کمیڈین ہیں ایکٹر بھی ہیں سٹیج پہ بڑا کام کیا ہوئے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو میں ان کی آپ آپ کو بتاؤں جی جناب میرے حیل ہے کہ تھوڑا سا سرپرائز رکھتے ہیں آج جو ہے وہ ہمارے پاس کون آنے والے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی سے دیر کے بعد اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اور ویٹ کرنا ہوگا تو دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے آج سو گائز فائنلی سرپرائز ریڈے اور ابھی ہمیں جزانے لگے ہیں اور وہ سرپرائز جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو راکیت پر چلے گا کہ سرپرائز کس لی رکھا گیا تھا میں ایک ایسی شخصیت سے ملنے جا رہا تھا جن کو صرف میں نے ٹی وی سکرین پر دیکھا تھا اور ان سے مل کے مجھے ذرا بھر بھی ایسا نہیں لگا کہ میں ان سے پہلی بار مل رہا ہوں اتنی زیادہ پپولیریٹی اور شہرت کے باوجود بھی ان کی شخصیت میں کہیں بھی ایک دفعہ بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ انسان ذرا سا بھی مغرور ہے اتنا ڈاؤن ٹو آرث انسان میں نے آج تک اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا ادارہ کے چیئرمن منو بھائی کی تصویر دیکھتا ہی ان کے لیے دعا مغفرت کی ادارہ کے چیئرمن منو بھائی کی تصویر دیکھتا ہی ان کے لیے دعا مغفرت کی ادارہ کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کروانے کے دوران انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ملتان سائیڈ پہ ایک ایسا ہاسپیٹل بنایا ہوا ہے جو گھروں میں جا کے ان بچوں کو یعنی تھیلسیمیا میں منطلاب بچوں کو خون لگانے کا کام کرتا ہے جس کو سن کر میں بہت امپریس ہوا کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو آج تک ہم بھی نہیں کر پائے اس کے بعد ان سے بات کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے ایسے پہلو میرے سامنے آئے جن کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈراموں فلموں اور میڈیا پہ اتنا زیادہ مصروف انسان دکھی انسانیت اور سوشل ورک کے لیے بھی ٹائم نکال پاتا ہوگا دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے انسانیت آج تک زندہ ہے اور اگر ہم بات کرے ایسے اداروں کی جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ ان کے مشن میں شامل ہو کر ان کی حوصلہ وضائی کرتے ہیں کیونکہ ان کا سندس فاؤنڈیشن سیالکورٹ میں آنا میرے لیے حمد اور جذبے کو بڑھا دینے کے متراتف تھا جون جون میں افتخار تھاکر صاحب کی باتیں سن رہا تھا میرے اندر کوئی جذبہ جو امرڈ امرڈ کے باہر آ رہا تھا اور مجھے اپنے کام پہ فخر ہو رہا تھا کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ ہمارے بارے میں ہمارے ادارے کے بارے میں کر رہے تھے یا ان تمام لوگوں کے بارے میں کر رہے تھے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یہ ساری باتیں میرے سمیت ان تمام لوگوں کے لیے ایک انرجی کا کام کرنے والے تھیں اور باعث فخر تھی وزٹ کے دوران وہ ہمارے سٹاف کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے بہت دفعہ تو انہوں نے ہمارے کچھ سٹاف کو جھکتیں بھی لگا دیں جس کا پورے سٹاف نے بہت مزہ لیا ڈاکٹر عبدالسلام رانہ صاحب کے پروگرام کلنیکل ٹاک کی سلور جوبلی کا کیک کٹا جس کا الگی مزہ تھا آپ کو بہت بہت مبارک آئے آپ کا پورام جو ہے کلنیکل ٹاک اس وقت ٹاپ و ٹاپ جا رہے ہیں اور خوشی یہ ہے کہ آپ کی شرٹ کے ساتھ کےک بھی میچے پلیٹ بھی میچے اور چھوڑی بھی میچے یہ ہے لہا یہ اچانک ہی ہوئے ہیں یہ ابزروبیشن ان کی یہ ہے اور کس میں نہیں دیکھتا ہے